السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 688 یہ ذہن میں رکھنا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اب حدیث سنیے حد ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں چلانچہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا ہو مغفرت فرما دیتے ہیں البتہ وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے کہ جس کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا کہ ان دونوں کو رہنے دو جب تک کہ آپس میں صلاح صفائی نہ کر لیں ان دونوں کو رہنے دو جب تک آپس میں صلاح صفائی نہ کر لیں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے یہ حدیث سنتے ہی کسی مسلمان کے ساتھ بھی عداوت ہو فوراں صلاح صفائی کر لو فوراں معافی مانگ لو ماں باپ کے ساتھ کے مسئلہ ہوں فوراں معافی مانگ لو یہ حدیث مسلم شریف میں ایک حدیث طبرانی میں بھی ہے کہ حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑے رکھا جاتا ہے یعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کینہ سے توبہ نہ کر لیں یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے ترغیب میں بھی ہے اس کے لئے آج تو سارا کا سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ ہم سب کو معاف کر دینا ہے رات کو سو سب کو معاف کر کے سو یہ ذہن میں رکھو اب پڑو میرے ساتھ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ دیکھئے میں نے اتنا پڑا اب یہ سی ادھا جو آرش کا تواف کر رہا ہے اور میرا تذکرہ کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہو اور اللہ کے دربار میں جب تذکرہ ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ بھی پڑھئے تو آپ کا تذکرہ بھی ہوگا یہ خالی میرے لئے نہیں ہے یہ آپ کے سارے مسلمانوں کے لئے بلکہ جنت پڑھیں گے لیں جنت تو ان کا بھی تذکرہ ہوگا اس لئے جنت بھی پڑھیں اسے یہ جو دعائیں وہ سب انسان اور جنت دونوں کے لئے ہیں یہ آقامات سب کے لئے ہیں جنتوں کے لئے بھی ہیں انسانوں کے لئے بھی ہیں یاد رکھنا جنتوں کے بعض خصوصیتیں ہیں یہ ابھی وقت نہیں ہے وہ بات بھی بیان کروں گا انشاءاللہ کبھی کہ انسانوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اتنا جنت انہیں نہیں ستایا صاحب بات ہے جنتوں نے تو قرآن سنا اور قرآن سنتے ہی فورا 고양 قبول کر لئے بات اور فوراں دائی بن کے نکل گئے ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں میں بیان بھی کیا ہے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی آج رات کو جنتوں میں بیان کرنا ہے کون چلے گا میرے ساتھ سارا مجمع خاموش ابو بھکر وبر خاموش حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے بھی آج رات کو جنتوں میں بیان کرنا ہے کون چلے گا میرے ساتھ سب خاموش کوئی بول نہیں رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا عبداللہ بن مسعود تم چلو میرے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود چلے راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنا تمہیں بیان کے لئے جا رہا ہوں میں تو تم کو ایک گول دائرہ کر کے پاؤں سے ایک دائرہ کروں گا حسار کروں گا تمہیں بیس میں بٹھا دوں گا تمہیں عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیں گی آگ دکھائی دیں گی چہرے دکھائی دیں گے ڈرنا مت اور اس دائرے سے نکلیوں مت جا دائرے سے نکلے کہ تمہیں اچھک لیں گے یہ لوگ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ کیا اور دائرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بیان کے اندر سورہ رحمان پڑھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کے سامنے جب جد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات جنتوں میں بہت ہوئے ہیں مکہ میں بھی مدینہ میں بھی یہ میں اس لئے سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائی جن جو ہے وہ بھی ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے سامنے بھی دعوت آئی ہے اور انہوں نے قبول بھی کیے کسی نے بھی کوئی جنتوں نے پریشان نہیں کیا جتنا انسانوں نے کیا ہے اس لئے بدر ہوا تبوخ ہوا فتح مکہ ہوا ہنین ہوا یہ انسانوں کے وجہ سے ہوا ہے جنت کے وجہ سے نہیں ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے واپس تو صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے تو جنت اچھے ہیں یہ جملہ کہا کہ تم سے تو جنت اچھے میں نے سورہ رحمان پڑھی اور فرفبی ایہ آلہ رب بھکمہ تک زبان میں پڑھتا گیا ہر جن جواب دیتا تھا کہ اللہ تیری کسی نعمت کا ہم ناشکر نہیں کریں گے تیری کسی نعمت کی ناشکر نہیں کریں گے تیری کسی نعمت کی ناشکر نہیں کریں گے اور تم ہو تم میں سے کسی رو جواب نہیں دیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ رحمان اگر پڑھو تو فبی ایہ آلہ رب بھکمہ تک زبان کے بعد یہ پڑھ لینا چاہیے جب پڑھ رہے ہیں نماز میں نہیں تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکر نہیں کریں گے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکر نہیں کریں گے پوری سورہ رحمان پڑھ لوں اور ایک مرتبہ کہہ دو تمہیں کافی ہو جاوے گا اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو مشرقت میں پیدا کیا ہے جنت ہے کیونکہ مشرقت ہے ہی نہیں لقد حلقن الانسان افی قبط زندہ کرنا ہے انسان کو الیکٹرک بل بھرنا ہے انسان کو اور جوے کپڑے دھونے ہیں انسان کو دھونے ہیں بیمار ہوتا ہے انسان بیمار ہوتا ہے اس طریقے سے سارے کے سارے جوے کاروبار کرنا ہے انسان کو ہوا جات کی ٹکڑ بھی انسان کو لینی اور ویزا بھی انسان کو لینا جنت کو کچھ لینا ہی نہیں ہے بھائی ان کا کھانا بھی الڈ ان کی ترتیب بھی الڈ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر اے اللہ تو انسان اور جنتوں کے ہدایت کے فیصلے فرمائے اے اللہ تو انسان اور جنتوں کے ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین آمین